اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اگن کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے اور مجھے کھانسی ہو رہی ہے اور بس مجھے نین کا ماری ہے ہلکہ ہلکہ بخار ہو رہا ہے بس یہی تھوڑی سی ہیں پرابلمز میرے ساتھ باقی میں بلکل ٹھیک ہوں اور جناب یوکے میں یہ ساری پرابلمز بہت کامن ہیں یہاں کے ڈاکٹرز ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ وہ یہ ہے کہ مجھے کسی کی کرچانا ایک پارٹی اٹرنڈ کرنی ہے اور بلکل ہر لڑکی کی طرح مجھے کچھ نہیں سمجھا رہا کہ میں کیا پہنوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ پہنوں گے تو بہت دیسی ہو جائے گا یہ پہنوں گے تو نہیں دیسی ٹائپ کی ہے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یعنی کہ پہلے تو یہاں پہ کوئی کسی کو اتنی جلدی انوائٹ نہیں کرتا بلاتا نہیں ہے کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہر کوئی بندہ بیزی ہے کچھ بچوں کے مسائل یہ وہ ایک ویکنڈ ہوتا ہے اور اگر کبھی کوئی بلالے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا پہن کے جائے پاکستان میں بھی یہی رولے ہوتے تھے یہاں پہ بھی یہی مسئلے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی بندہ کیا پہنے جتنے مرزی کپڑے آرڈر کرلو سیل ملے لو پھرینڈ سے گفٹس میں مل جاتے ہیں پاکستان جاؤ پھر وہاں سے بیکس بھر کے لے کرو مگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے خیر یہاں پہ میں نے دو جوڑے سلیکٹ کی بڑی محنت کرنے کے بعد جو پہلے آپ نے دیکھا اس کی ڈیٹیل بعد میں دیتی ہو پہلے یہ بہت پیارا بہت میرے دل کے اتنا قریب ہے میرا بہت فیورٹ ہے کیوں کیونکہ یہ میرے میکے سے تعلق رکھتا ہے یہ میرے شادی کے سوٹوں میں سے ایک ہے اور یہ میری امی کی طرف سہے تھا اور میں نے یہ سپیشل بنوایا تھا خود سے میری دوست کے ساتھ مل کے ہم نے ریزائن کروایا تھا اور جب ہم ریزائن کروا کے آئے تھے یہ گلے پہ بھی تھوڑا سا اوپر تک کام تھا لیکن جب گلے کی کٹنگ ہوئی تو وہ کام نکل گیا کیونکہ میں اور میری دوست اتنی انٹیلیجنٹ ہے ہم خود کے تھے کام والے آدمی کے پاس اس کو دینے کے لیے تو اتنا پیارا کام تھا تھوڑا سا نیچے آنا چاہا لیکن جبکہ گلے کی کٹنگ ہوئی تو پھر وہ اندر سے آدھا نکل گیا خیر یہ ڈبل بنا ہوا ہے نیچے یہ پتہ نہیں اس کپڑے کو کیا کہتے ہیں یہ کپڑا ہے اور اس کے اوپر یہ دو کلر کے آپ نے دیکھ رہے ہیں پٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہی پھر یہ نیٹ آتا ہے اور نیٹ کے اوپر بھی یہ ویلوٹ کے نیچے پٹی بنائی ہوئی ہے یعنی کہ بارڈر سا لگا ہوا ہے تو یہ بہت پیارا ہے بلکل پیرو تک لانگ میکسی فراک جیسے ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا گھیر ہے اور میری شادی کے جتنے بھی میری امی کی طرف سے کپڑے ہیں وہ سارے مجھے بڑے پسند ہیں مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کو اپنے میکے سے آنے والی ہر چیز جو بہت عزیز ہوتی ہے اور اس کے دل کے کتنی قریب ہوتی ہے یہ بات سسرال والے کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ جس طرح وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں دیکھتے کہ بس بیٹیوں کو تکلیف ہی ہوتی ہے اور وہ چپ کر جاتی ہیں یہ سوچ گئے کہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں لیکن ان کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے وہ ساری چیزیں ان کو کیسے دیں خیر اس پہ پھر کبھی ضرور بات کریں گے انشاءاللہ تو جناب پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ والا پہن لیتی ہوں بہت پیار ہے تو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور نہیں اتنا ہیوی ہے اور یہ لانگ فراک بھی ہے اچھے سے کور بھی ہو جائے گا گردیسی آنٹیز وغیرہ بھی وہاں پہ ہوں لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ زیادہ ہو جائے گا میں کوئی شادی پہ تو نہیں چاہ رہی ہوں مجھے تو تھوڑا کیئی گل ہونا چاہیے نارمل سا پہننا چاہیے پھر میں نے دوسرے والا نکالا جو سکائی بلو ہے وہ بھی بلکل فریش ہے لائم لائٹ کا ٹاپ ہے اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ وائٹ جو ہے وائٹ لیک ٹراؤزر پہنوں گی اور وائٹ تو پٹا ہے میرے پاس ایک بہت پیارا وہ لے لوں گی اور اس کے پر موڈک جو گلے پہ لگا ہوا ہے وہ بڑا پیار ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں یہ مسئلہ میرا بھی چل رہا ہے دو تین دن ہیں ابھی میرے پاس جانے کے لیے تو آپ لوگ بتائیے گا کہ مجھے کیا پہن کے جانا چاہیے آپ کا کیا مشورہ ہے کبھی کبھی تو گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی ویسے میں جب نئی نئی یوکے آئی تھی ابھی میرا یہ کی مسئلہ تھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی کہ یہاں پہ لوگ کیسے دوسروں کے گھر میں آتے جاتے ہیں کیسے سارا کچھ کرتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا ویسے میں نا کوئی ایسی شادیہ ٹین کروں جو یوکے میں ہو لیکن سات سال ہو گیا مجھے یوکے میں رہتے ہوئے میں نے کبھی یہاں پہ کوئی شادیہ ٹین نہیں کی مجھے ابھی تک ریز تھا یوکے میں لوگ کیسے شادیہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو ہمارے گھروں میں دو دو تین دن مہینے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں دو ویک ڈھولک اتنی بجائی جاتی ہے کہ گلی محلے والے تنگ آ جاتے ہیں کہ بس 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 کر دو چھوڑ دو اس کی جان لیکن ہم لوگ نہیں چھوڑ دیں ہم لوگ کہتے ہیں لیا ہمارے گھر میں شادی ہے ہماری مرضی ہے ہم جیسے مرضی کریں رشتدار بھی دور دور سے آ جاتے ہیں اور میں یہاں بھی یہی سوچتی ہوتی تھی کتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لوگ کیسے مینیج کرتے ہوں گے رشتداروں کو کیسے رکھتے ہوں گے کیسے اتنا بڑا جو ہے نا مطلب نیال دیال سب کو سنبھالتے ہوں گے یا پھر جن کے رشتدار زیادہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان سے کیسے لوگوں کو یہاں پہ بلاتے ہوں گے تو خیر مجھے اس بات کی کبھی بھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی میری حسرت ہی رہ گئے کہ میں کبھی شادی پہ جاؤں انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر میں کبھی کوئی مجھے بھولائے گا تو میں ہی ضرور یہاں پہ یوکے میں شادی پہ اٹینڈ کروں گی کیونکہ جو ابھی میری فرنڈز وغیرہ تھی ان کے بچے ظاہری بات ہیں میری بچوں کے ایج کے تھے یعنی کہ سیونی ایج انڈر ٹین سیون یہاں تک کے اور جو میری حسرت کے فرنڈز تھے ان کے بچے بھی اتنے بڑے نہیں تھے ابھی شادیوں والے نہیں ہیں ایک میری فرنڈ اب ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے وہ اٹین کا ہو گئے اور میں اس کو کہتی رہتی ہوں کہ کبھی اس کی شادی کرنی ہے جلدیلدی شادی کرو گئے میں بھی دیکھو یوں کہ میں کیسے شادی ہوتی ہے ہم اس کی بری کی شاپنگ یہاں سے کریں گے یہاں پہ جائیں گے ہم لوگ جب بھی شاپنگ پہ جاتے ہیں اس کی بیٹے کی شادی کی ہم لوگ ضرور جو ہے نا باتیں کرتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے خیر جناب یہ شوق میرا شوق نہیں رہا کچھ حد تک پورا ہو گیا آپ جانتے ہی ہوں گے پلوشہ جی کو ان کی بیٹی کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے انہوں نے یوکے میں ہی شادی کی ہے ساری دنیا جانتی ہے اب تو ماشاءاللہ تو جناب یہ میرا شوق جو تھا نا وہ ادھورا نہیں رہا کچھ حد تک نہ پورا ہو گیا ان کی بیٹی کی شادی کی جب میں نے ویڈیوز دیکھی نا تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پہ لوگ کیسے شادی کرتے ہیں کیسے ایرنج کرتے ہیں ساری چیزوں کو کیسٹ بغیرہ جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یعنی کہ میں نے یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ ایک ایک جگہ پہ ان کی بیٹی کی شادی پوری دیٹیل سے دیکھی صرف اور صرف اس لیے دیکھنے کیلئے کہ یہاں پہ شادیاں کیسے کی جاتی ہیں بے شاکل حمدللہ فیوچر میں ہم نے بھی اپنے بچوں کے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ پتہ تو ہونا چاہیئے تھا تو میں تو پلوشہ جی کا بہت بہت شکریہ آپ کرنا چاہیے ہوں گی سیریسلی بہت اچھا لگا بہت مزایا شادی دیکھ کے اتنی ہیں جو انہوں نے مزے مزے کی چیزیں دکھائیں گے سب کچھ بہت اچھا لگا آگین شکریہ پلوشہ جی آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا موقع دیا کہ ہمیں سمجھ آگئے یوں کہ میں لوگ کیسے شادیاں کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کی بیٹی کی قسمت بہت اچھی کرے اور ہر بیٹی کی قسمت بہت اچھی کرے آمین سم آمین تو خیر جناب جب کبھی میں لائف شادی میں جاؤں گی تو پھر بھی آپ کو بتاؤں گی اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آرہا خیر شادیوں کی باتیں ہو رہی تھی سیزن بھی شادیوں کا چل رہا تو پھر میں نے سوچا کچھ اچھی مزے کے کھانے والے چیز بنای جائے تو میں نے آج کیا ڈیسائیڈ کیا میں نے آج سوچا کہ وہی ریڑی والے نان بناتے ہیں تلے تلے سے گھی میں لتے پتے ہوئے سے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں میں تو ڈائیٹنگ پی ہوں نان میں نے لیے پہلے تو میں نے یہاں پہ اس کو بڑھے نا طریقے کے ساتھ سلکے کے ساتھ چمچ کے ساتھ لگایا لیکن پھر مجھے بات نہیں سمجھ آیا ایک نان فرائے کرنے کے بعد کہ نہیں ریڈی والے آدمی جو ہوتے ہیں وہ ایسے چمچ کے ساتھ نہیں لگاتے وہ دیسی طریقے سے بناتے ہیں بس میں نے کہا اب میں دیسی طریقے سے بناوں گی جب میں ہائی سکول میں پڑھتی تھی نا تو وہاں کے نان اتنے مشہور تھے اتنے مشہور تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اور میگے ایک دوست ہوتی تھی ہم لوگ اتنے نان کھاتے ہوتے تھے بریک سے پہلے ہی ہم لوگ شروع ہو جاتے تھے جو ہمارا پیریوٹفری ہوتا تھا کھٹی چاٹ اور نان تو جو ایلیمنٹ تھے وہ اس میں مشہور تھے ہمارے سکول میں ہائی سکول میں اور ہم لوگوں نے ضرور کھانے ہوتے تھے آج مجھے اس کی بڑی یاد ہے کاش میرا اس فرنڈ سے کانٹیکٹ ہوتا تو میں اس کو بتاتی ہوں میکل سوم صاحبہ تمہارے ساتھ میں نے جتنے نان کھائے ہیں میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ اتنے نان نہیں کھائے اور جناب آج بھی میں نے نہیں کھائے بس میں نے بنائے تھے اور ایک دونے والا چکھا تھا کیونکہ ڈائیٹنگ کرنا آسان نہیں ہے جب صبح ایک گھنٹہ واک کرتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے ٹانگوں کو کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پھر میں نے پہلے والے نان کو تو میں نے ایک سائٹ پہ لگایا لیکن دوسرے والے نان پہ میں نے دونوں طرف مسالہ لگایا اور جناب اتنا کرسپی اتنا مزیدار ہر ہی میرچے میں نے اندر ڈالی ہے بریق بریق کٹ کر کے بہت دلیشیس ہے اب تو گرمیاں آگئی ہیں تو چھوٹیاں ہیں بچے گھر پہ ہیں یوکے میں تو بیسے برینامی چھوٹیاں ہیں لیکن پھر بھی یہ آپ بنائیں اور کھائیں بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے اور یہ کوئی اتنی دیر بھی نہیں لگتی ہے اور اگر آپ کے بچے بھی کھانا پسند کرتے ہیں پھر تو اور ہی مزیدار کی بات ہے خیر میرے بچوں نے تو بالکل نہیں کھائے تھے اور میں نے بس چکے تھے میں نے کہا نہیں بھئی وزن کم کرنا بہت مشکل ہے ایسے چیزیں بس گھر والے کھائیں یہاں پھر میری ایک دوست ہے جس کو میں سارے اپنے تجربات ٹرائے کرواتی رہتی ہوں اور الحمدللہ وہ مزے سے کھا لیتی ہے شکر اللہ کا ایسا کوئی دوست بھی ہونا چاہیے جو آپ کے سارے تجربات سہ سکے ہر کسی میں اتنی حمد نہیں ہوتی ہے خیر جناب یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اور ایسے مزے دار مزے دار سے نان ضرور بنائیے گا اور جب آپ نان بنائے تو اس کے ساتھ یہ ہری پودینے اور دھنیے والی ہری میچ ٹال کے چٹنی بنانا بلکل مت بولیے گا اس چٹنی کے بغیر نان کانے کا مجھے لگتا ہے مزہ آ ہی نہیں سکتا